جنورن تیار ہوئی تھی نا تو اس ریپورٹ میں اور بھی نام تھے اس نیپورٹ میں کچھ صافیوں کے نام بھی تھے کچھ مزید سیاستدانوں کے نام بھی تھے اس ریپورٹ میں اور بقاعدہ شواہد کے ساتھ تھے تو فواد چوہدری صاحب کو جب یہ پہلی دفعہ ریپورٹ دکھائی گئی تو اس کے بعد انہوں نے پولٹیکلی یہ کہا کہ زیادہ لوگوں کے نام اس طرح اگر ہم شامل کریں گے تو یہ پاکستان کے اندر ایک پھڑا پڑ جائے گا یہ جو ریپورٹ ایشو ہوا ہے اور جس آدمی نے ایشو کیا پہلے یہ دیکھیں ہے کون یہ لوٹا لیگ کے سب سے بڑے چیمپئنے کنویرے جناب فواد چوہدی صاحب یہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے پاکستان کے ریاست کے ساکھ کو خراب کرنے کے لیشو کیا انہوں نے پڑھا تقنید دیکھا تقنید سمجھا تقنید اور یہ آگے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے اس طرح منہ یہ خود دیکلیر کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے عوام جو ہیں دیکھیں آپ الگ چیز ہوتی ہے آپ لوگوں کی رائے اگر فواد چاہدی صاحب وزیر اطلاع وہ یہ کام کرتے کہ وہ نیشنل میڈیا جو آپ کی میری سٹی میڈیا میں جیسا آپ کی چینل سے اس پر کھل کے بعد جس ملک میں قدغن لگا دیا جائے جنرلیزم پیج جنرلسٹو کو مارا جائے کامرامینوں کو مارا جائے پابندیا لگا دی جائے تو لوگ شوشل میڈیا پہ آتے ہیں اور ہر کے پہاتھ میں ہوتا ہے موبائل ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے اور وہ کسی کو ریٹیوٹ کرتے ہیں کسی کو لائک کرتے ہیں اور آپ ان کی بنیاد بنا کے خود فواد چودری صاحب نے وہ ایک ساپ 35 صفات خود نہیں پڑے اور جب وہ خود نہیں پڑے انہوں نے ایڈمیٹ کے مختلف کالیگر ویژن کے پرگیموں پر کہ میں نے خود نہیں پڑا ہمیں جو ریپورٹ آئی اور پھر کون آدم ان کے ساتھ بڑھا ہے موید یوسف صاحب موید یوسف صاحب وہ ہے جو دو ہزار 18 کے الیکشن کو کوششن کر رہے تھے جن کو علی بے نہیں کیا ہے یہ کس نے جنریٹ کی ہے یہ ٹرینڈ کہاں سے بنا یہ اس کی خامیوں اور کمزوریوں پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ عمران خان صاحب بھی ہیں اور اور یا صاحب بھی ہیں اس کی کمزوریوں پر بات کرتے ہیں لیکن آپ کی انڈسٹیننگ کیا یہ انڈسٹینڈنگ کیا آپ کے دو ذمہ داران بیٹھ کر کے پاکستان کے ریاست کو دیکھیں پاکستان کے ریاست کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے یہ ملک ہم نے بنایا تھا ہمارے بدھرکوں نے بنایا تھا حکومت کے خلاف لوگ ہیں ریاست کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے پاکستان میں حکومت کے خلاف ہونا ببان کے دہل ہی اعلان کریں کہ ہاں آپ ناہل ہیں ناکام ہے آپ کی گورننٹس ریل ہو چکی ہے اگر اتنی اچھی گورننٹس ہوتی تو ان کو پہلے پتا چل جاتا کیا ہو رہا ہے کب ہو رہا ہے کیوں لوگوں کو اتنا اپنے آفرنڈ کر رہے ہیں یہ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ریپورٹ نہیں پڑے ان کو پتا نہیں ہے آپ اس ایشو کو یہ بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے سینکشن پاکستان کا ٹرنٹ بنتا ہے انڈیا کی اس میں ہمیں اشارہ ملتے ہیں افغانستان کے پی ٹی ایم کے اگر ملتے ہیں اس کی کمزوریاں کیا رہی ہیں آپ کے خال میں اس ریپورٹ کی پڑھانی فواج صاحب نے لیکن آپ اس کی ایمپورٹنس کیا دیکھتے ہیں یہ پاکستان کے خلاف ہائی بریٹ بہت ایک بڑا ایمپورٹنٹ ٹول ہے جو دشمن استعمال کر رہا ہے دیکھ میں اوکی بات 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 ہوں یہ جو ریپورٹ جنمن تیار ہی تھی نا تو اس ریپورٹ میں اور بھی نام تھے اس نے پورٹ میں کچھ سافر کے نام بھی تھے کچھ مزید سیاستدان کے نام بھی تھے اس ریپورٹ میں اور بکایدہ شواہد کے ساتھ تھے تو فواج صاحب کو جب یہ پہلی دفعی پورٹ دکھائی گئی تو اس کے بعد انہ پولیٹکلی یہ کہا کہ زیادہ لوگوں کے نام اس طرح اگر ہم شامل کریں گے تو یہ پاکستان کے اندر ایک پھڑا پڑ جائے گا اور ماملہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک نیشنل قاوز ہے اگر ہم آپس میں لڑے تو یہ مسئلہ کہیں سے کہیں نکل جائے گا لہذا اس میں کچھ نام نکال دیئے گئے تھے میں ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں جن لوگوں نے یہ ریپورٹ بنائی انہوں نے اس میں سے کچھ نام نکال کے ایڈٹ کر کے دوبارہ یہ ریپورٹ دی تھی اب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس میں ٹرینٹ چلتے ہیں پاکستان کے خلاف طریقہ واردات کیا ہے اس کو آپ سمجھ رہے ہیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بلوچستان میں یا افغان نیشنلز جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں یا وہ یا پی ٹی ایم کے کچھ ایکٹیویسٹ یہ لوگ ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور ایک ٹرینٹ چلاتے ہیں اچھا یہ اب وائرل نہیں ہوتا زیادہ تھوڑا سا یہ چلتا ہے پی ٹی ایم کے پاس کپیسٹی ہے کہ وہ ہزاروں ٹویٹس کر لیتے ہیں گھنٹوں کے اندر اب وہ یہ ایک ٹرینٹ چلاتے ہیں اس کو اٹھا کے بھارتی اخبارات خبر بناتے ہیں یعنی این ای ہے وہ اور اس کے ساتھ جڑوے بہت سارے میڈیا ہاؤسز وہ اس کو خبر بنا لیتے ہیں کہ پاکستان میں سے یہ چیز ریپورٹ ہو رہی ہے جب بھارتی اخبارات کے اندر آن لائن پیپرز کے اندر ان کے چینلز بھی یہ چیزیں چلتی ہیں وہ چلاتے ہیں اس ریفرنس ہے کہ یہ پاکستان میں کہا جا رہا ہے ان کے پاس چلانے کا بہانہ یہ ہے کہ پاکستان سے یہ آواز آ رہی ہے اب یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے پی ڈی ایم اس کے علاوہ یہ جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں افغان نیشنلز زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اس کو انیشیئیٹ کرتے ہیں یا بلوچ الیت کی پسند ہے جن دوستامل کرتے ہیں یہ لوگ جنریٹ کرتے ہیں ایک خاص قسم کا کھیل اس کے اوپر انڈین میڈیا کھلتا ہے دوسرے سٹپ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ انڈین میڈیا کے ان لنکس کو اٹھاتے ہیں اور یہ شو کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں میڈیا کیا رہا ہے انڈین میڈیا کیا رہا ہے تو ان کا ایک فیک پورا نیٹورک موجود ہے یہ اس کو واپس لے کر آتے ہیں اپنے ٹویٹ کے اوپر اور پھر آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ صحافیوں کے اور سیاستدانوں کے نام اس میں سے نکال دیئے گئے تاکہ یہ فوکس وہی انٹرنیشنل جو لوبی ہے اس کی طرف رہے تو آپ کے خیال میں پھر کیا یہاں کے صحافی اور جو سیاستدان ہیں وہ اس پروپیگنڈر کا دانستہ طور پر حصہ تھے میں ان پر یہ الزام نہیں لگانا چاہتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک ایسی حکومت ہے جو ان کو پسند نہیں ہے کچھ لوگوں کو یعنی نوازشریف اگر مجھے پسند نہیں تھے فرض کریں نوازشریف صاحب جب مزیراعظم تھے اگر مجھے پسند نہیں تھے تو میں ایسا نہیں کر سکتا کہ انڈینز کا محقف جو ہے اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دوں اس غصے میں چوتھے سٹپ میں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ویکی پیڈیا پہ ایک جالی پیج بناتے ہیں وہ لوگ انڈیا میں بیٹھے ہو ہیں یا افغانستان میں یا بھائر بیٹھے ہو ہیں وہ اس کے اوپر انفرمیشن وہ بھائی دیتے ہیں ویکی پیڈیا پہ جو نئی انفرمیشن جھوٹ مور کی مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں یہ چھوٹی دی مثال ہے اس سے آپ کو ساری گیم سمجھ آجیں یہاں پہ کچھ لوگوں نے ٹرینڈ چلایا کہ افغان سفیر کی بیٹی ہوا ہو گئی فالی طور پہ انڈین اخبارات نے اس کو اٹھا کے بغیر تحقیق کے بمبارمنٹ شروع کر دی پھر یہاں پہ جو صحافی ہیں ان کو یہ موقع ملا کہ یا اب یہ موقع ہے اور یہاں پہ جو پولٹیکل لوگ ہیں پولٹیکل پارٹیز ہیں کہ گورنمنٹ کے خلاف فوج کے خلاف اگر اب کسی نے کوئی بیانیاں بنانا ہے تو بہترین موقع ہے انہوں نے اٹھا کے انڈین اخبارات کی اور جتنے لنکھ تھے وہ شیئر کرنا شروع کر دی کہ افغان سفیر کی صحافی جو ہے وہ بیٹی جو ہے وہ اغواہ ہو گئی اچھا اس کا اتنا پریشر جنریٹ ہوا کہ مریم نواز صاحبہ نے ریاست کہہ رہی ہے کہ یہ اغواہ نہیں ہوئی ہم نے سارا چیک کر لیا یہ اغواہ نہیں ہوئی جس دن ریاست نے یہ اعلان کیا کہ وہ لڑکی اغواہ نہیں ہوئی ہمارے پورے ثبوت موجود ہیں اس شام کو مریم نواز صاحبہ نے یہ کہہ دیا کہ وہ لڑکی اغواہ ہوگی یعنی یہ کھڑی ہوگی ریاست کے خلاف افغان سفیر کی بیٹی کے ساتھ صحیح ہے یہ میں کہہ رہا ہوں اس طرح یہ پرپرینڈا ہوتا ہے یہ جانس موچھ نہیں لیکن یہ چیز پاکستان کو ڈیمیج کرتے ہیں